بسم اللہ الرحمن الرحیم دی مینجر گروپ ری اسٹیٹ اور کنسٹکشن کمپنی کی طرف سے السلام علیکم ناظرین جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں مینجر گروپ کے پرجیکٹ پہ جو کہ سیکٹری ون میں جس کا کام جاری ہو ساری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کام میں جو جو بندہ حصہ لے گا بقیدہ جو ہے اس کا نام لیا جائے گا باقی بندوں کے نام شٹرنگ والے کے چنائی والے کے سب میں نے بتا دیئے تھے میں نے کہا تھا کہ اس میں انشاءاللہ کموں بیش ایک سو سے زیادہ بندے جو ہے اس کام میں حصہ لیں گے کل میرے ساتھ ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ یہ حج صاحب سو بندہ کیسے ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے گنتی کرتے جانا ہے آج جو ہے یہ میں آپ کو ملاتا ہوں سریعہ والی ٹیم کے ساتھ ہے سریعہ والی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں عمران صاحب آگے آجائیں یہ ٹھیکے دار ہیں جی اس کے ساتھ آپ بھی آگے آجائیں چار بندے اس کے ساتھ ابھی لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سریعہ انہوں نے کارڈ لیا ہے ابھی یہ ساتھ ساتھ رنگ بنا رہے ہیں ابھی انشاءاللہ یہ جہاں پہ مارا کام ہو رہا ہے جس کو ہم اس حالت میں کھڑا کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پنجاب کی طرف جائے تو نہیں یہ بنیادے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو پلاٹ ہے 35 ستر کا پورے کی کھڑائی کر کے باہر پھینک دیا مٹی اس کے بعد لین ٹینکیوں وغیرہ ہوئی ہیں جو کہ کام ہمارا لین اور ٹینکیوں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹینکی کی ایک کی شٹرنگ بھی لگا دی ہے انشاءاللہ جب یہ رافٹیں وغیرہ اور بیڈ وغیرہ ہوگا تو ساتھ اس کی بھی برائی کر دیں گے وہ بھی اوپر سے بند ہو جائے گی تو آپ ہماری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں اور ہمیں جو ہے اپنی ایک سیزن سے نوازہ کریں ایک سیزن کیسے ملے گی وہ ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بہت شکریہ جی باقی ویڈیو آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں جان جان کام ہو رہا ہے سریعہ والی ٹیم کا آپ کو بتانا تھا وہ بھی کام کر رہے ہیں اپنا کام جاری رکھیں بہت شکریہ میرا دل ہے کہ آپ کو صرف سٹیل ورک کا کام جو ہے وہ الگ ویڈیو میں دکھایا جائے دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نشان لگائے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کمیے کٹے ہیں آخر دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے Freya جو کٹا جا رہا ہے ابھی وہ بھی دکھائیں گے جو کھڑے میں بندہ ایک لگا ہوا ہے وہ جو اس کو باندھ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تین چار بندے ادھر لگے ہوئے ہیں یہ کافی محنت کا کام ہے پیر کو گرمی کافی تیز تھی جس کی وجہ سے کام تھوڑی دیر روکنا پڑا اس کے بعد کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے ابھی تھوڑا لیڑ تاک کام کریں گے ایک صاحب آگے ملنے کے لیے اسلام علیکم جی جناو کیا جناو کیا پڑا پڑا جناو کیوں پڑا پڑا کیوں پڑا زیادہ بھی کی شکرہ توڑا میرا سریعہ دے بلا ہے اچھا کی ریٹ شیٹ توڑا ہے اچھا کی ریٹ شیٹ توڑا ہے روز دے ریٹ ہیں دے نا چلو ٹھیک ہے جی اپنا کارڈ ہمارا دے دے دیو تین شللل اللہ تعلہ ضرورت ہو ہی توڑنا ضرور رافتہ کریں گے فیلالتے ساڑے کو کالمہ بیمہ تک جڑا سریعہ موش بھی لیے آگے چاہیے اپنے نمبر سے بیل کار دیں مجھے ذرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ابھی چلتے ہیں جہاں پہ سریعہ با رہا ہے وہ بھی آگے ہیں اور کننا کے لیے نالا بہت مائے رکھے تو وجہ ہوتا رکھے ہوئے نا آتے ہیں جا کے تھوڑا لگے دکھاو تھوڑا جا کاٹ سندہ جوانا شاہ باش سریعہ کٹیا جا رہا ہے بیڑ دا سریعہ کٹیا جا رہا ہے اب آپ کو بیڑ میں لے کے چلتے ہیں جہاں پہ سریعہ با رہا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ بندے ہیں جو سریعہ کا کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اٹھے کے دار عمران صاحب ہی ہیں ابھی میں آپ سے جوانا بات کر رہتا ہوں عمران صاحب کی کیونکہ یہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں عمران بھئی یہ جو آپ نے سریعہ بچھا دیا زمین کے اوپر ہے یہ ہمارے پیسے جو پھینک دیں ہیں زمین کے اوپر اس کو کیا کہتے ہیں سٹیپ فوٹنگ کہتے ہیں اس کے اوپر بیم بھی ہے بیم کتنے انچ کا ہے سر اس کا اٹھارہ بھی ہے اٹھارہ بیٹھارہ کا بیم ہے وہ تیار مانگ رہا ہے ٹھارہ بیٹھارہ براہی کے ساتھ ہی یا رنگ ہے رنگ میں رکھت چودہ بھی چودہ ٹھیک ہو گیا یہ بہت میند کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ نے اس کو اکثر میرے ساتھ دیکھا ہوگا امران بھائی کی جو عباد ہے جو کہتے ہیں وہ کر کے دیتے ہیں آپ کام جاری رکھیں بہت شکریہ ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتے رہیں گے آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے سریعے والے ماشاءاللہ جی سریعے والا بڑے ایکسپارٹ ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں ڈرینگ کو ایک نظر دیکھتے ہیں سارا کچھ بتا دیتے ہیں ان کو پراپر میں بھی بتاتا رہتا ہوں ہمارے انجینئر صاحب بھی بتاتے رہتے ہیں اور بیری اٹھون جو سٹیکچر ڈرینگ والے ہیں انسپیکٹر صاحب وہ بھی آتے ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں جب تک وہ اوکے نہیں کریں گے ہم اس کی برائی نہیں کرا سکتے ہیں ابھی یہ آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں یہ ابھی سنگل جال ہے اس کو ڈبل کیا جائے گا بیم بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے سینٹر میں کالم آ رہا ہے اور سائڈوں پر جال بچا دیا گیا یہ اس کو بنیادے کہتے ہیں بیسیکلی جو نہیں ہیں جس کو کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹنگ ہوئی ہے اس کے سینٹر میں جو دیوار آنی ہے اور اس کے سینٹر میں ایک بھیم بھی آنا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی آج پہلا دن ہے ابھی جو سائڈوں پر لاغ رہی ہیں فوٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں سے ہی کیا کہتے ہیں سائز نکال دیئے گئے ہیں بیڈ روم کا کچن کا آپ ماشاءاللہ سمیدار ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ہماری شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں تاکہ اس طرح کی چیزیں میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں اور یہ آپ کے لئے بہت فیدے ماند ہوتی ہیں اس میں کالم بھی کھڑے کیے جائیں گے یہی سے بنیاد جو ہے اٹھے گی اسی کو فانڈیشن کہتے ہیں جیسا کہ میں نے کالم بتایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں کالم آنے ہیں یہ دیکھیں سیٹو کل جو ہے سینٹر میں لگی یہ دیکھیں سیٹو پہ دے اوٹ ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو نشان نظر آ رہے ہیں امران بھائی جو ادھر سریعہ باندھ رہے ہیں تار کے ساتھ دوسرے لڑکے کوئی کاٹ رہا ہے کوئی لے کے آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج گرمی کافی تھی یہ امران بھائی ایسے ہی کیا کریں تپہر کو تھوڑی ریسٹ کیا کریں صبح جلدی آ جا کریں شام کو تھوڑا لیٹ کام کیا کریں کام کا طریقہ کار ہوتا ہے یہ دیکھیں سریعہ کس طرح بچا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور پراپر یہ جو ال بنائے ہوئے ہیں اس کا بھی مقصد میں آپ کو بتاؤں گا اس سٹیج پہ پہنچنے نہیں یہ کنڈے لگ جائیں گے کنکریڈ میں اور سریعہ فکس باندھ آ جائے گا ادھر ادھر نہیں ہوگا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ باندھے لگایا جا رہے ہیں سریعہ کو باندھے کس طرح وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ cozریعہ کو باندھے لگایا جا رہے ہیں باندھے یہ لفظ کہتے ہیں مجابی میں بتاؤں جس طرح آپ نے کبھی چونا لگایا جا رہے ہیں سیمھ اسی طرح ہو رہا ہے چوانے کے چوپے لگایا جا رہے ہوتے نا اسی طرح یہ باندھ رہے ہیں باندھے ہم آپ سمارے بتا دکھتے ہیں باندھے ہم تو پیدا جنے دکھیں دو باندھے باندھے ایک پciیدہ حمومت اتبائی تھے یہ جو ایل ہے یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے یہ پیشے دکھا تھا یہ جو ایل ہے نا یہ اوپر سیدھے کر دیئے گئے ہیں اور جب کنکریڈ آئے گی یہ سارے اس میں آ جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے یہ جو ایل بنا رہے ہیں امران بھی یہ کنکریڈ کو روکنے کے لیے ہوتا ہے کہ کنکریڈ زیادہ ہوتی ہے اور دویج میں خانی جگہ نہ رہے ٹھیک ہو گیا جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی کتنی میند کے ساتھ یہ لے کے آتے ہیں یہ 40 فٹ لیندھ ہیں کتنی لیندھ ہیں نو لیندھ ہیں یہ دیکھیں تین بندھیں ڈھاکلہ ہیں رکھ رہ رکھ رہ کوئی بات نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سریعہ کا کام اتنا آسان نہیں ہے تھوڑا مشکل ہے ابھی تو موسم بہت اچھا لگیا ہے خاص کا تپیر کو بڑی پریشانی بناتا ہے کیونکہ یہ سریعہ جو ہے گرم ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اور لینے جا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ٹیم کافی ہو گیا اس کے بعد وائنڈ اپ کریں صبح ہوگا کام انشاءاللہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو بندے ہیں سارے لگا دیئے گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایل بھی جو اوپر کھڑے کر دی ہیں ابھی اس کے اوپر بیم رکھنے شروع کریں گے انشاءاللہ بیم ابھی جو ہیں تیار ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جال کس طرح تیار ہوا ہے جال سارے تیار ہو چکے ہیں یہ پورا پراپر باندھنے کے بعد انشاءاللہ شٹرنگالے کو چال دیں گے شٹرنگالے بھائی بدر زمان صاحب آگئے ہیں وہ اپنی کلے وغیرہ جو ہیں وہ سیدھی کھا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم بلکل ریڈی ہے ابھی اس وقت یہاں پہ تھوڑا سایا ہے اس کے بعد جو ہے گرمی ہو جاتی ہے اس وقت ریسٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چودہ بھی چودہ کا رنگ ہے یہ بیم بنائے جا رہے ہیں اور تو بھی سامنے آئے اس سیڈ پہ آپ کو بھی دکھائیں اس سیڈ پہ آجو اس کو کہہ رہا ہوں تیرا کیا نام ہے نومی ادھر آئیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیم تیار ہو رہے ہیں ایک سیڈ پہ رنگ بن رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہ انشاءاللہ بیم بنائیں گے اس کے بعد یہ رکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری جوڑ اس کے دیوار کے ساتھ بیم آئے گا باقی یہ جو ہیں اس کے دیوار میں آئے گا یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں پہ رنگ تیار کیا جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت کام ماشاءاللہ بیریٹ آن فیز ایٹ راول پنڈی ابھی آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں پہ رنگ تیار کیا جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ جال جو ہے وہ بیس چکا ہے ابھی اس کے اوپر بیم رکھے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیم ابھی تیار کر رہے ہیں لڑکے اس کے جو رنگ ہیں وہ یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امران صاحب خود جو ہے رنگ تیار کر رہے ہیں چادر تینہ نے ستا نہیں رکھی جو میں کنکا ڈان لگا گرمی ہے جی تھوڑی اس وجہ سے گرمی کا آج جو ہے صبح ہی ہو گیا ہے یہ رنگ بنایا جا رہا ہے امران بھئی یہ رنگ دا کی سائز رکھیا ہے چودہ بچھوڑ چودہ بچھوڑ یہ سریعہ تقریباً آدھا رہ گیا ہے آدھا لگ چکا ہے اس کے بعد جو آپ پردی شروع کریں گے پہلے بیم رکھیں گے بیم رکھنے کے بعد پردی شروع کریں گے جب پردی شروع ہوگی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ رنگ تیار ہو رہے ہیں یہ رنگ تیار کر کے یہاں پر لینکے جا رہے ہیں برابر کرنے کے لئے سال ستر کیا جاتا ہے اس لئے لمبا سریعہ جو ہے لگا دیا گیا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے یہ ایک اس سیڈ پر لگا دیا ہے اب اس کے ساتھ جو ہے دوری باندھیں گے تاکہ پردی کا ایک ہی سائز ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح گرمی میں کام کر رہے ہیں یہ بھی سریعہ نیچے لے کے جا رہے ہیں کھڑے میں اس کو ہم کھڑا کہتے ہیں کھڑے کی کھڑائی ہوئی ہے جو ہے باندھا جا رہا ہے یہ لے چکے ہیں یارم پلاسٹک کے رکھیں سریعہ کے نیچے کپڑا لے لیں سریعہ اتنا گرم اوپر سے بارش مانگ رہے ہیں میں نے ان کو کہا بارش رحمت کی مانگ نہیں یا اللہ پاک رحمت کی بارش برسا ہمیں خطرہ بھی ہے ان کے زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو پانی کٹھے ہونے کا بھی خطرہ ہے بارش ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے اللہ سونا خیر کرے گا انشاءاللہ جیسا کہ میں کہتا رہتا ہوں آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ لوگوں کے لئے بکر الحمدللہ جی کافی ہاتھ تا کام سریعہ کا جو کمپلیٹ ہو گیا یہ بیم بکر دل گئے ہیں کچھ کام رہتا ہے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ابھی شٹرنگ والے جو ہیں وہ بھائی آگئے ہیں بدر زمان صاحب آگئے ہیں اور یہ تار جو ہے نا اس کو پتہ نہیں کیا تو بھی پٹکا مار رہے ہیں بدر زمان صاحب ہے تار نوز اسے کی کر رہے ہیں چھنڈ دے کے اوپے ہیں چھنڈ کرنی ہے چھنڈ کرنی ہے چلو جی کر لو انشاءاللہ ان کام شروع کر رہے ہیں دپیر کو گرمی بہت زیادہ تھی جس وجہ سے سریعہ والا کام کچھ دیر روکنا پڑا ہے اس کے بعد ابھی سریعہ کا کام یہاں پہ بیم ابھی باقی ہے زیادہ تار بیم جو ڈال گئے ہیں تو شٹرنگ والے آگئے ہیں میں نے کہا تب تک جو ہے نا یہ جو روکیں لگنی ہیں نا یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جگہ خالی ہے ادھر پھٹیں لگیں گی اس کو کہتے ہیں رافٹیں تو روکنے کے لیے روکیں لگیں گی ابھی وہ کام جو ہے شروع کرنے لگے ہیں سریعہ والے ادھر بار والی جو ہے وہ پردی لگائیں گے یہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شکر الحمدللہ ہمارا سریعہ کا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے صرف ایک یہاں پردی لگانی ہے یہاں پہ یہ ڈوری آپ کو نظر آ رہی ہے دو فٹ کی بیک سیڈ پہ ہے اور یہ ایک سامنے جو ہے ایک بیم رہ گیا ہے یہ کام تقریباً بیم والا کام اور یہ کر جائیں گے پردی جو صبح انشاءاللہ آکے لگا دیں گے شکرن والے بھائی بدر زمان صاحب آئے ہیں انہوں نے ایک بیٹ روم کی شکرنگ جو ہے یہ لگا دیئے ہیں باقی ماما کیوں نے لگا رہے ہیں باقی ہمارے لگائیں گے انشاءاللہ صبح بندے لے کے آنا ہے کیونکہ پرسو انشاءاللہ برائی کرانی ہے اس کے بعد ناظرین اس ٹینکی کے اوپر بھی شکرنگ لگا دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل سریعہ باندھ کے اسی کے ساتھ اس کی بھی برائی کر دیں انشاءاللہ کروا دیں گے جی ناظرین آپ کو سٹیل ورک کا کام کیسا لگا ہے یہ آپ نے کمرس بکس میں جا کے بتانا ہے آج کی ویڈیو اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ